ہندوستان کے اندر ہے ان کی فارمسوٹیکل انڈسٹری بھی بہت بڑی ہے اور وہ تقریباً تین لاکھ ویکسینیشن جو ہے تیس لاکھ ویکسینیشن جو ہے تین ملین کے قریب ویکسینیشن جو ہے وہ دن میں لگا رہے تھے گزشتہ کئی دنوں سے جبکہ پاکستان میں جو ویکسینیشن ہے وہ ایک لاکھ بھی دن میں پوری ابھی نہیں ہو پائی ہے جب ہمارے پاس ویکسینز نہیں ہے نا ہمارے پاس ویکسینز تو نہیں ہے ایک پسنٹ پاکستان ویکسینیشن ہوا ہے we have nothing اور جب ویکسین نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس پھر کیا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں جی ایک 22 لاکھ کو لگا دی ایک کروڑ کو کیوں نہیں لگائی بھائی جائے ہیں دوستو ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو بھارت میں مہاماری کے باویود ویکسینیشن کا کام یودستر پر ہو رہا ہے اب تو 18 سال سے اوپر والا کوئی بھی بھارتیے ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوا سکتا ہے بھارت میں ایک دن کی ویکسینیشن کا ڈاٹا سن کر پاکستانی میڈیا دنگ رہ گیا ہے اس کے بھی پرید پاکستان میں ویکسینیشن بہت ہی دھیمی گتی سے ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کو ویکسین کے لیے ویدیشوں پر نربھر رہنا پڑتا ہے زفر ہلالی آج کی ویڈیو میں پاکستان کی ویکسینیشن پروگرام سے بہت گسے میں ہے اور اس کی باوکھلاہت ساف طور پر دیکھی جا سکتی ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں باوجود اس کے کہ ہندوستان دنیا کا ایک بہت بڑا ویکسینیشن پروڈیوسنگ کنٹری ہے تقریباً چالیس فیصد بتایا جاتا ہے کہ ویکسینیشن کپیسٹری جو ہے وہ دنیا بھر کی ہندوستان کے اندر ہے ان کی فارمسوٹیکل انڈسٹری بھی بہت بڑی ہے اور وہ تقریباً تین لاکھ ویکسینیشن جو ہے تیس لاکھ ویکسینیشن جو ہے تین ملین کے قریب ویکسینیشن جو ہے وہ دن میں لگا رہے تھے گزشتہ کئی دنوں سے جبکہ پاکستان میں جو ویکسینیشن ہے وہ ایک لاکھ بھی دن میں پوری ابھی نہیں ہو پائی ہے پاکستان کو ویکسینیشن کو حاصل کرنے میں بھی بہت زیادہ دکت کا پاکستان شکار ہے ہیلتھ انیلیسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کے پیک کرنے کے چھے یا آٹھ ہفتے کے بعد پاکستان میں بھی اپیڈیمک جو ہے وہ پیک کر سکتی ہے کرونا جو ہے وہ تیزے سے پھیل رہا ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اور حکومت بھی اس سلسلے میں روز کوئی نہ کوئی نئے میجرز کا اعلان کرتی ہے اور اس سلسلے میں اب کی بار بھی یہ بات کی جاری ہے کہ مزید جو سختیاں وہ کی جائیں گی اور ایسو پیز پر عمل درامت کو ہر ممکن طور پر یقینی بنا جائے گا اور پہلے زفر حلالی صاحب کی طرف جاتے ہوئے صاحب کیا لگتا ہے حلالی صاحب آپ کو یہ طریقہ بنا رہے ہیں سیٹرڈے سنڈے بند کر دیا ٹوٹل لوگ ڈاؤن ہے لیکن باقی دنوں میں جو ہے وہ کھلا ہوا ہے بزار لیکن کم ٹائم تک ہے اس طرح سے مینج ہو سکتی ہیں چیزیں آپ کے خیال سے ٹھیک ہی ہے دیکھئے تھوڑا سا سمجھے آپ ہمارے پاس ایک مثال ہے جب ہمارے پاس ویکسینز نہیں ہے ہمارے پاس ویکسینز تو نہیں ہے ایک پسینٹ پاکستان ویکسینٹ ہوا ہے وی آب ناثنگ اور جب ویکسین نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس پھر کیا ہے جو جو وائرس کو بریک کر جو چین وائرس کا بریک کر سکتا ہے ایک ہی چیز ہے آپ کے پاس ایس او پیز اس پہ عمل کریں کون سا ملک ہے جو ایس او پیز کے تحت ناٹ تھرو ویکسین جو ان کے ٹرانس میشن بند کیا ختم اور ویکسین اور بغیر ویکسین کو وائرس کو الیمنیٹ کیا چائنا سوچئے بغیر ویکسین اور وہ تین ملک ہیں ایک ہے چین دوسرا ہے نیو زیلینڈ اور تیسرا ہے سنگپور یہ تین ملک ہیں سیکھئے ان سے جا کے کیا کیا انہوں نے انہوں نے بروٹل لکڈاؤنز وہ لکڈاؤنز جو میں شروع شروع میں کہتا تھا خدا کے لیے سیکھو ان سے بروٹل لکڈاؤنز کر فیو کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے ہاں ساتھ ساتھ انہوں نے ریلیف دیا اور آپ کو تیار ہوں اگر آپ پیسے خرچیں گے اپنے لوگوں پہ ان کو کھلائیں گے ان کو گھر میں رکھیں گے ان کی پریشانی کم کریں گے امیر لوگوں سے پیسے لیں گے یہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں اور ٹیکس چور ہیں ان سے پیسے لیں گے یہ جو لوگ ایگری کلچرل ٹیکس جو چھوٹ ہے پاکستان میں اور کوئی اور ملک میں نہیں ہے یہ پاگلپن جو ہے اگر یہ آپ ختم کریں گے تو ان کے بینک لون کم ہوں گے ان کے بجلی بل کو سبسیڈائز کریں ان کے سکول فیلز کو سبسیڈائز کریں ان کے رنڈز کو سبسیڈائز کریں خرچیں اپنے لوگوں پہ اور یو ویل وہ بھی ان کو بھی اگر آپ اسی اس پہ ہیں کہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن نہیں اس کا ہے ٹھیک ہے لیکن اگین عمران صاحب اس میں بہت ساری باتیں ہیں اگین وہی بات ہے جن ممالک کی حلالی صاحب مثال دے رہے ہیں اب نیوزیلینڈ کا ویسے ہی ایک تھوڑی آبادی ہے اس کو کنٹین کرنا آسان ہے چائنا ہے ان کی معیشت تگڑی ہے انہوں نے سنبھال لیا ہمارے ہاں بہت مسائل ہیں آبادی زیادہ ہے اس طرح سے نہیں اور اب دیکھیں سندھ میں تو جو ان کی سبائی وزیر سیت انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو دو نئی وہاں پہ آگئی ہیں ایک برازیلین اور دوسرے جنوبی افریقہ کی وہ تو اتنی خطرناک ہیں کہ ازرا کے مطابق شاید اس پہ ویکسین بھی اثر نہیں کرتی یا کم اثر کرتی ہے جب یہ علاوات ہوں گے خاص طور پہ کراچی ورس جیسے شہر میں جو کہ اس ملک سب سے بڑا شہر ہے اور پھر وہاں سے یہ پھیلے گا پیرے وہ بڑا آپ کے پاس آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے غریب کے پاس ایک دو میلز دن میں کھانے کے لیے آپ نہیں سیف کر سکتے آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور اس کو ریشن کرو اور دو یہ کہتے ہیں یہ مریم نواز کہتی ہے کہ ہمیں ایک لائن میں کھڑا پڑنا ہے ایک سیر چینی کے لیے ییس لائن میں کھڑا پڑنا ہے ایک گھنٹہ ہاں نہیں پانچ گھنٹے اگر کھڑا پڑنا ہے بچو اس وائرس سے جب تک تمہارے پاس وہ چیزیں نہیں آئیں لائک ایک ویکسین جو وہ پھر بچائے گی اس وقت تک زندہ رو فائٹ ایسا ہارڈ فائٹ اہم سوال آپ سے کرونا کو لے کر رہے ہیں پنجاب کی صورتحال تک کہا جا رہا ہے کہ شاید پرائیویٹ اسپیتال کو نوازا جا رہا ہے کل اس کے انشاءاللہ بلکل نوازا جا رہا ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے اور بہت سی اور بھی چیزیں غلط اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں جی بائیس سے کس اللہ کو لگا دی ایک کروڑ کو کیوں نہیں لگائی بھائی چین آپ کو جتنی ویکسین آپ چاہتے تھے چاہتے آپ کو ادار دیں گے آپ کی انہوں نے دی ہے آپ انہوں نے دی ہے آپ ایک فوج کو انوالو کرتے ان کی اتنی بڑی مڈیکل سرویسز ہیں پرائیویٹ ہاسپیٹلز کو فوج خود انوالو کر لیتی آپ ایک کروڑ کو لگا سکتے تھے عرصب اس تاخیر سے کتنا نقصان ہوئے انشاءاللہ گلے ہفتے اس کی اپر بات کریں گے یہ تو آپ کہا نہیں جا سکتا لیکن بلینز اف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے اور مجھے خطرہ ہے لاک ڈاؤن کرنا پڑے